تو یہاں پر ہم بات کریں گے ایچ بیل پاور سسٹم کے بارے میں فائیو فورٹین روپیز کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے سٹوک کلاس ٹیڈن ڈیکو تقریبا پانچ پسنٹ کے راؤنڈ ہمیں گرابٹ دکھائی دی پہلے سٹوک پورے دن نیوٹرل چلتا رہا بہت لاسٹ میں گرابٹ ہوئی اس کے بچھے ریزن سمپل سا یہ تھا کہ وولیوم بہت زیادہ بڑا اور کسی نے ایک بڑی کونٹیٹی سیل کی پچھلے پانچ دنوں میں چار پسنٹ کی گرابٹ پچھلے ایک منت میں نیوٹرل سے ریٹرن چھ منت میں 48 پسنٹ کے پاؤسٹیو ریٹرن میکس شارٹ رکھیں تو سٹوک اپنے آل ٹائم ہائی کے راؤنڈ ہی ٹریڈ کر رہا ہے یہاں سے تھوڑا ہی فرق ہمیں دیکھنے کے لیے بچھاوا ہے اگر سٹوک کے ریزلٹ اچھے رہتے ہیں تو سٹوک آرام سے 600 روپے کے لیور کو ڈچ کرے گا اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو لازٹ دسمبر میں ریوینوی کمپنی کا 80% انکریز ہوا تھا اپریٹنگ انکم 245% انکریز ہوئی تھی جس کی ویسے سٹوک میں ہائیپ کافی دارہ کریٹ ہو گئے اور بائنگ بھی بہت زبادہ تس رہی سٹوک کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ 59.1% کی پرموٹر ہولڈنگ اور کوئی بھی پرموٹر ہولڈنگ میں چینجز نہیں ہیں اس کے علاوہ فائز اور ڈی ایس نے بھی اچھا پیسہ یہاں پر لگایا ہوا اگر میں قوارٹر تھری کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوارٹر تھری میں کمپنی کا جو ٹوٹل سیلز ہوئی تھی وہ تقریباً 600 کروڑ کی ہوئی تھی اور پچھلے سال یہی سیلز تھی 332 کروڑ اگر دیکھا جائے تو کمپنی کی جو سیلز ہے وہ تقریباً تقریباً نیئر ٹو ڈبل ہمیں دکھائی دی رہی ہے جو کہ بہت اچھا سائن ہے پچھلے قوارٹرز کے مقابلے کمپیر کریں تب بھی کمپنی کی سیلز تقریباً تقریباً یہاں پر 40 کروڑ زیادہ ہوئی ہے لیکن کمپنی کی ایکسپینس بھی اسی حساب سے ہوئے ہیں تو کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ نکل کے آتا ہے وہ تقریباً 80 کروڑ کے اس پاس نکل کے آتا ہے جو کہ پچھلے سال 24 کروڑ تھا تو کمپنی نے ریزلٹ تو بہت زیادہ دست نکل کے دیا تھے اگر میں ایئر آن ایئر پیسلز پہ بھی کمپیر کروں تو کمپنی کی سیلز تقریباً 2000 کروڑ کی ہوئی تھی جو کہ پچھلے سال 1370 کروڑ کی آراؤن تھی جن ہم سیتا نیٹ پروفیٹ کی بات کریں گے تو جہاں پر کمپنی پچھلے سال 98 کروڑ کماری تھی وہیں پر کمپنی اس سال 235 کروڑ کماری تھی اور اسی ساب سے جسے ساب سے کمپنی نے پچھلے قوارڈر کے ریزلٹ دکھایا ہے تو 80%-90% میں کلیر ہو چکا ہوں کہ اس قوارڈر میں بھی کمپنی بہت اچھا پر فرم کرے گی لیکن اگر اتنی قوانٹیٹی میں سیلنگ ہوتی ہے تو ایک چیز دماغ میں آتی ہے کہ کیا ایسی کچھ چیز ہے جو ہمیں ریٹیل انویسٹر کو نہیں پتا کسی اور کو پتا ہے جس کی ویسے انہوں نے اتنی قوانٹیٹی کی سیل کی تو کہیں ریزلٹ اچھے نہ آئے تو یہ ابھی ایک گیمبلنگ والی چیز ہو جائے گی بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ کمپنی کے ریزلٹ اچھے آئیں گے کیونکہ پرموٹر ہولڈنگ بڑی ایفائیس نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ڈی ای نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی صرف اگر پبلک کی ہولڈنگ کم ہوئی ہے تو وہ زیادہ ایمپورٹرنس نہیں دیتی اور اگر وولیوم بھی دیکھیں تو سٹوک ابھی بھی 50 ڈے موونگ ایبریج اور 200 ڈے موونگ ایبریج کے اوپر ٹریڈ کر رہے تو چانسز کافی زیادہ ہائی ہیں کہ یہاں سے ایک اچھی خاصی تیزی آپ کو دکھائی دے گی پھر بھی شیئر کو لے کر اگر آپ کی کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہو گئی کہ آپ کو کچھ ایڈوائز دیں